جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بخرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کے رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرق نہ ہو جانا اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفرق ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِیْنَهُ وَكَانُوا شِيَانَ لَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْد اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدتِ عدیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی کان الناس و امتم واحدتر لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڑنڈیاں لے گا ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے اس صراطِ مشتقیم سے منحریف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڑنڈیاں علیدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْد اِنَّمَا عَمْرُهُمْ مِنَ اللَّهِ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے